السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین کرام مفتی تاریخ مسعود صاحب کے تعلق سے سوشل میڈیا پر جو گفتگو چل رہی ہے اور جس کے بارے میں مفتی صاحب کے اوپر باقائدہ گستاخ رسول کا حکم لگا دیا گیا ہے بہت سے لوگوں نے فتوے لگا دیئے ہیں لیکن مفتی صاحب نے جو بیان کیا ہے اس بیان پر کل ایک وضاحتی بیان بھی اپنا اپلوڈ کیا تھا اور اس کے اندر مفتی صاحب نے مادرت کی تھی لیکن بہت سے علمائی کرام نے اس رجوع نامے کو قبول نہیں کیا تھا اس کے بعد بھی مفتی صاحب نے آج دوبارہ وضاحت کی ہے دوبارہ اپنے بیان سے رجوع کیا ہے انسان حالانکہ غلطیوں کا پتلا ہے انسان خطا اور نسیان سے مرقب ہے لیکن اس کے باوجود یہ حضرت مفتی صاحب کا بڑا پن ہے کہ حضرت مفتی صاحب نے دوسری مرتبہ وضاحتی بیان دے دیا اور ابھی مکمل وضاحت کے ساتھ مفتی صاحب نے رجوع کر لیا اللہ پاک ہمارے علمائی کرام کی حفاظت فرمائے مفتی صاحب نے رجوع کر لیا ہے اور دوبارہ اب جو رجوع کیا ہے بڑے درد بھرے الفاظ میں مفتی صاحب نے رجوع کیا ہے اور بلکل صاف الفاظ میں مفتی صاحب نے رجوع کیا ہے اس کے تعلق سے مولانا منظور صاحب مینگل نے کیا کہا ہے وہ ہم آپ کو آج اس کے اندر بتلانے والے ہیں مفتی صاحب ہمارے اپنے ہیں جید علم دین ہیں اللہ پاک نے مغربی تہذیب کے خلاف اور مشرقی اسلامی تہذیب کے حق میں جو کام ان سے لیا ہے وہ شاید ہی کسی اور کے نصیب میں آیا ہو خاندانی نظام پر جتنا اچھا یہ بولے ہیں شاید کوئی اور بول سکے بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ خاندانی مسائل پر بولنا بہت مشکل کام ہے ہر عالم اس موضوع پر گفتگو کر بھی نہیں سکتا یہ خدمت مفتی صاحب کے حصے میں آئی ہے گریشتہ کچھ عرصے سے مفتی تاریخ مسعود صاحب بیرون ملک سفر برہے جہاں وہ مختلف ممالک میں ابلاغ دین کا کام بخوبی سرانجام دے رہے ہیں گریشتہ کل مفتی تاریخ مسعود صاحب کا ایک کلپ سامنے آیا جس میں انہوں نے کچھ متنازع گفتگو کی جو کہ عوام میں نہیں کرنی چاہیے تھی کچھ بہتیں اور علمی گفتگو خواست میں کرنے کی ہوتی ہے اور اگر وہاں علماء میں ہی بیان تھا تو اس کو اس طرح ریکارڈ کر کے منظر عام پر نہیں لانا چاہیے تھا چونکہ ہمارے ہاں عوام میں اتنی علمی استعداد نہیں کہ وہ اس طرح کے نازک مسائل کو سمجھ سکیں بلکہ اس کو وہ مزید فرقہ ورانہ ہوا دے دیتے ہیں مفتی صاحب کے بیان کے بعد یقین میڈیا کی ٹیم نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن چونکہ مفتی صاحب مستقل سفر پر ہیں اور اس وقت بھی وہ فیلائٹ میں تھے جو کہ بعد میں معلوم ہوا اس لئے کوئی رابطے کی صورت نہیں بن سکی اسی دوران حضرت شیخ الحدیث مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب رئیس جامعہ صدیقیہ کراچی نے بھی مفتی صاحب کا بیان سنا اور اس پر علمی گریفت فرمائی چونکہ عوام الناس اور علماء کرام میں شدید استراب تھا اور حضرت مینگل صاحب کو مستقل فون کر رہے تھے کہ اس علمی غلطی کی اصلاح کی جائے حضرت نے ہر دور میں تمام فطروں کا دین دشمنت قوتوں کو سر عام کلسلہ اور ڈھیر کیا ہے تو جب بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ اور خاص طور پر علمی اور تفسیری مسئلہ ہو تو لوگوں کی نظروں کا محور ایک ہی شخصیت ہوتے ہیں اور وہ ہیں شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب برشتہ رات بھی اسی طرح کا واقعہ ہوا اور حضرت بھی اندرون ملک سفر تھے اور طبیعت کا عارضہ بھی تھا اس کے باوجود حضرت نے موقع پر اس علمی غلطی کی طرف نشاندہ ہی فرمائی اور اصلاح بھی کی جس کے جواب میں مفتی طارق مسئلہ صاحب نے رابطہ کیا اور اپنی غلطی بھی تسلیم کی اور رجوع بھی فرمایا اور وطن واپس پہنچ کر حضرت کی خدمت میں آنے کی گزارش بھی کی جسے حضرت نے بخوشی قبول کی اور مفتی صاحب کی حوصلہ افضائی بھی کی اور دعاوں سے بھی نوازا یہ علماء دیوبن کا خاص سرہا ہے کہ اگر کسی سے کوئی سرجنش بھی ہو جائے تو اس پر فوراں تبی فرماتے ہیں اور جن سے کوئی غلطی ہو وہ اپنی غلطی تسلیم بھی کرتے ہیں یہی اصل میں اختلاف کی خوبصورتی بھی ہے حضرت مینگل صاحب بارہا یہ بھی فرماتے رہتے ہیں کہ تمام علماء ہمارے سر کا تاج ہیں اور ایک جسم کی مانند ہے اگر جسم کے کسی حصے کو زخم لگے تو اسے کاٹتے نہیں بلکہ مرہم پٹی کر کے ٹھیک کرتے ہیں حضرت کے بیان کے بعد سوشل میڈیا پر کچھ شر پسند اناثیر نے مفتی تاریخ مسعود صاحب کو نعوذ باللہ گستاخ کہا اور فرقہ واریت کو ہوا دینے کی کوشش کی جس کی مینگل صاحب نے بھرپور مضمت فرمائی ہے لہذا عوام الناس سے گزارش ہے کہ اس طرح کے دین دشمن اور ملک دشمن اناثیر سے ہوشیار رہے ملک میں کسی بھی طرح کی فرقہ واریت کو ہوا نہ دی جائے اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین فم آمین